شیو پوری سے کون بنے کا کروڑ پتی میں ہارٹ سیٹ پر پہنچی سپنا بڑایا نام کی مہلہ نے جب اپنے نیجی جیون کے قصے سنائے تو ابھی تاب بچن بہت بہت بہوک ہو گئے سپنا بھی رونے لگی اور وہاں پستیت لوگ بھی بہت بہوک ہو گئے ان کی کہانی سن کر ابھی تاب بچن نے بھی کہا کہ بھگوان کسی کے ساتھ ایسا نہ کریں اصل میں سپنا کے پتی کی کڈنی خراب ہو گئی تھی انہوں نے اپنی کڈنی پتی کو دی لیکن پرتیار اوپن سفل نہیں ہوا اس کے بعد پتی کا دہان دو گیا اس کے باوزود پریوار کے لیے انہوں نے سنگرش کو جاری رکھا شادی کے بیس سال بعد کالیج لوٹی پہلے بی ایٹ کیا پھر ایل ایل بی ان دنوں میں ایل ایل ایم کر رہی ہیں ودیارتیوں کو کلیٹ کی تیاری بھی کراتی ہیں ہارٹ سیٹ پر سپنا نے بتایا کہ ان کے سسور مدن لال وقالات کرتے تھے ان کے ککچھ میں کئی قانون کے کتابیں دے رکھی تھی جنہیں دیکھ کر انہیں پڑھنے کی جگیا سا ہوئی اور شادی کے بیس سال بعد پڑھائی شروع کر دی اپنی عمر سے پندرہ سے بیس سال چھوٹے سا پاٹیوں کے بیچ ہوئے جب ساڑھی پہن کر کالیج پہنچتی تو ہر کسی کو عجیب سا لگتا تھا لیکن انہوں نے پڑھائی جاری رکھی انہوں نے اپنی کہانی سناتے سناتے کئی بار ویرو دی اور ابھی تا بھی بھاوک ہو گئے بعد میں ان کا حسنہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ آنسو زندگی کے ہر کسٹ کو دو دیتے ہیں سپنا کا سسورال اتر پدیش کے پتاب گڑھ میں ہے انہوں نے کہا کہ سسورال میں انہیں ہمیشہ مائے کے جیسا پیار ملا ان کے سسور نے ہمیشہ ان کی حسنہ اپچائی کی کل ملا کر اس دوران سپنا بڑھائی نے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے بھی یہاں پر جیتے سبسکرائب آر چینل اور پریسے بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس